نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نی ٹی وی انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ انانت بھارٹر نیوز ایٹ کی شروعات کریں گے ہم اس سب سے بڑی خبر کے ساتھ جس نے ہر بھارتی کے چہرے پر مسکان لادی ہے دل خوش کر دیا ہے اور یہ خبر آئی ہے پیریس اولمپک سے اولمپک میں بھارت نے ہاکی میں کانس سے پدک اپنے نام کر لیا ہے آج ہوئے رومانچک مقابلے میں بھارت نے سپین کو ہرا دیا بھارت نے سپین کو دو ایک سے ہرایا بھارت نے لگاتار دوسرے اولمپک میں کانس سے پدک جیتا ہے ایک طریقے سے جیت اعتحاسک ہے اعتحاسک اس معنی میں ہے کہ انیس سو ارسٹھ اس کے بعد انیس سو بہتر یعنی کہ دو بیک ٹو بیک میڈل بھارت نے تب دو اولمپک میں جیتے تھے اور اس کے بعد باون سال بعد یہ موقع آیا ہے جب بھارت نے اس اعتحاس کو دہر آیا ہے اس میچ کی خاصیت یہ رہی کہ اس میچ میں بھارت شون ایک سے پچھڑ گیا تھا یعنی کہ پہلا گول سپین نے داگا تھا لیکن اس کے بعد بھارت نے میچ پر اپنی پکڑ ایسی بنائی کہ بیک ٹو بیک دو گول کیے اور اس بڑھت کو میچ کے آخری تک بنائے رکھا یہ دونوں ہی گول بھارتی ٹیم کے کپتان ہرمن پیٹ سنگھ نے کیے شاندار پوری ٹیم نے کھیل دکھایا اور آپ کو بتا دے کہ میچ کے آخری لبوں میں سپین کو بیک ٹو بیک پینلٹی کورنر ملے لیکن اس جیت کے ہیرو شریجیش نے شاندار پردشن کرتے ہوئے ہمارے گولی نے شاندار پردشن کیا اور دیوار کی طرح وہ گول پوسٹ کے آگے کھڑے ہو گئے ایک بھی بار سپین کے کھلاڑیوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ گین کو گول پوسٹ میں ڈال سکیں اور اس طریقے سے بھارت نے یہ میچ اپنے نام کیا جیسے ہی بھارت نے جیت کا پرچم لے رہایا پیریس میں تو پٹیالہ سے لے کر اور تملناڈو تک خوشی کی لہر دوڑ گئی اتر سے لے کر دکشن اور پورب سے لے کر پشم تک پورا بھارت خوشی سے جھوم اٹھا اور اپنے کھلاڑیوں کا گنگان کرنے لگا ایک بار پھر سے بھارتی ہاکی نے دیش کا سر اونچا کیا ہے تمام جو پینس ہیں ہاکی کے وہ اس سمیں خوشی سے جھوم رہے ہیں دیکھو بہت ایکسائٹنگ بھی تھا اور بڑا ڈراؤنا بھی تھا کیونکہ لاسٹ سیکنڈ میں بھی سپین کو بہت پرنٹی کارنا ملے جیسے کہتے ہیں نا کی جو ہوا اچھا ہوا اور بھارت کو اسی کے ساتھ پشلی واری والا جو بیڈل ہے وہ مینٹنگ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت خوشی کے پل ہے یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم اس لیے تھا کیونکہ جرمن کو جب کمپیر کرتے ہیں سپین سے تو سپین کمپیرٹیولی اتنی ٹائٹ مارکنگ نہیں کرتا جتنی جو جرمن کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ ہی ہمارے لیے اپرچونٹی تھی اور دو گول جو ہرمن پریت کے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی جو انہوں نے دیش کی جیت دلانے میں جو ہے وہ رول پلے کی ہے پنجاب ہیرو رہا ہے اس میں نہیں پنجاب ادروائز بھی ہیرو ہے لیکن ہیرو انڈیا کے ساتھ ہے ایک ساتھ ہے کہ وہ رب سے پیڑی اور مجھے چاہرے پین ہے میرا کرنا چاہتے ہیں ہمیر رہے زیادہ کی تقویم ہے بہت بھی بھر موسیقی ہے دیشی مجھے پین ہے شکریہ��� کے لیے میرا خیالی پر موسیقی ہے میں سکتے ہیں میں بڑی بھول کرتے ہیں ایک ٹکا سا معلوم ہے اس کے لئے بہت سکر بزار ہو کہ بڑا بھائی میرے ایک سلیبل پر جا کے کھیل رہا ہے اور میڈن لے کے آئے اور اس کے لئے میں اپنے ایک ایڈمی جو ہمارے کوش صاحب ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جسے جنہوں نے ہمیں ہاکی پاکڑنا سکھایا ہے سو میں بہت آبارے ملے سکھا یہ دیش کی جیت ہے یہ دیش کی جیت ہے اور اس جیت سے ہمارے جو ہوا ہمارے جو بیٹھ کے میچ دیکھ رہے تھے ان کے امیدوں کو ایک اچھی اڑان ملے گی جسے یہ اپنا تارگیٹ کو اچھی پر پہنگو جسے ان کو ایک موٹیم ملے گا اس چیز سے ہم سدھے رکھ کریں گے پیریس کا وہاں پر موجود ہے ہماری سنبازتہ بیمل بیمل کا بیمل پہلا سوال میرا آپ سے کہ ہم نیوز روم میں میچ دیکھ رہے تھے پورا دیش میچ دیکھ رہا تھا خوشی سے سب لوگ جھوم اٹھے جب یہ جیت ہمارے پاس آئی آپ کیا ناچے کیا آپ نے ڈانس کیا اس خوشی میں میں ڈانس تو نہیں کرتا ہوں لیکن میں ایموشن سے سرابور اور گیارہ ہزار یہاں درشک تھے اور وہ دو ہی نارہ لگا رہے تھے انڈیا انڈیا شریجے 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 کا یہ لاسٹ میچ ہے اور انہوں نے ثابت کیا میں آپ کو اند بتاؤں میچ سے جانے سے پہلے ہم ڈیڑھ دو گھنٹے پہلے پہنچ گئے تھے اور ٹیم بھی آئی اسی سمیں اور شریجے سے بادشک کرتے ہیں باقی ٹیم تو پیس پہ چلی گئے ہو رہے میں ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ماچ ہے کبھلا رہے میں ڈیڑھ گھنٹے ہیں مطلب جو انداز ہے مجھے لگتا ہے کہ شریجے کو میں سجیسٹ کروں گا میرے اچھے دوست رہے ہیں میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ ان کو مینجمنٹ سے جو پریشر ممنٹ پہ کیسے اپروچ کرنا چاہیے اور پریشر کو کیسے ہنڈل کرتے ہیں وہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے پریشر کو جانے سے پہلے آپ کی بنداز موڈ میں رہتے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے اتنا کروشیل مچ ہے لیکن باقی سارے آپ کھلاڑیوں کو دیکھیں گے کئی سارے کھلاڑی اپنے زون میں رہتے ہیں جیسے مندیب گانا سنتے ہوئے جا رہے تھے ہرمن پریت آئے تو ہاتھ منا کے کیپٹن جو ہے وہ چلے گئے لیکن جو بنداز انداز ہے نا سری جیش کا وہ بہت بہت ہی مطلب انسپائرنگ ہے لرننگ ایکسپیرینس ہے اور میں نے ان کو کئی بات دیکھا ہے بھارتیہ ٹیم اس میچ کا پریشر نہیں لے رہی تھی گمبیر تھی لیکن پریشر نہیں لے رہی تھی میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم کی وہ کون سے ہائی پوائنٹ ہے جو اس سفر میں ٹیم کو برانز میڈل تک لے کر آئے ہم نے دیکھا کہ اس پورے سفر میں کیوئے دو ہی میچ ٹیم آری بلکو دیکھیں یہ میچ ہار گئے وہ بھی میچ ہم جیت جاتے اس میں امیت روہداز نہیں تھے اور ہم سمجھے کہ ایک کم کھلاڑی سے کھل رہتے انگلنڈ کے کھلاف بھی آپ دیکھیں ہم دس کھلاڑی سے کھلتے رہے پیتالیس منٹ تک لیکن جو آپ جو کہہ رہے ہیں ہائی پوائنٹ وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آنے سے پہلے انہوں نے کافی دیکھیں فٹنس لیبل اس ٹیم کا الٹیمیٹ ہے 6 ساتھ کھلاڑی ہیں جو الٹیمیٹ فٹ ہیں جیسے ہاردیک ہیں منپیت ہیں یہ روک 23.6 ہوتا ہے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہائیس پوائنٹ تک جاتے ہیں اور وہ بہت ہی رگرس دنیا بھاک کے کئی سارے جیسے ویرات کوہلیک آپ کو انداز دو ٹیم انڈیا کرکیٹر ہیں اور ان کا 19 تک جاتا ہے یہ ہکی ٹیم کا کئی سارے کھلاڑیوں کا تھے 23.6 تک جاتا ہے اتنا ہائی لیبل اففیٹنس ہے ہاردیک چنگ ہے وہ ان کی ایک لگستی ہے فیملی کی جو بائیس کپٹر نے ٹیم کے اور ٹیم میں کی پلے میکنگ کرتے رہتے ہیں گیم کا موگ بناتے ہیں وہ شامدار ہیں یہ لوگ آنے سے پہلے یہ لوگ آنے سے پہلے آلس کی پہاڑیوں پہ گئے تھے یہ ساری ٹیم جو ہے اور آلس کی پہاڑیوں کے اس پوائنٹ تک جہتے ہیں جہاں باقی کوئی جاتا نہیں تو وہاں سے لڑھتے ہیں در نہیں ہے تو یہ فیرلیس ہاں کی کھلی ہے انہوں نے اور پورے دیش کا دل جیتا ہے جی ویمل ویسے تو پوری ٹیم کا ایفرٹ کسی بھی میچ کو جیتنے میں لگتا ہے لیکن کچھیں کھلاری ہوتے ہیں جو میچ کے ہیرو بن جاتے ہیں سب سے زیادہ لوگ ان کے نام کی چرچہ کرتے ہیں آج کے میچ کے اگر میں بات کروں تو دو وہ کھلا رہی ہیں شریجیش جو لاسٹ میں دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے کیونکہ سپین کو بیک ٹو بیک کئی پرنلٹی کالرس لاسٹ کے منٹوں میں ملے تھے اور دوسرے ہرمن پری جنہوں نے شاندار دو گول داری لیکن بلکل ارانت میں تھوڑا میچ کو ڈیفرنٹلی اس لیے بھی دیکھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں پیچھے کس کی کیا محنت ہے جو سکرین پہ جو ستارے دیکھتے ہیں کیول ان کی بات نہیں ہے کئی سارے آپ نے جسے ہردیک کا نام بہت کم لیں گے گول بھی بہت انہوں نے انٹرناشر نہیں کیے لیکن جو پورا ٹیم ہے وہ جب ٹیم پریشر پوائنٹ میں آتی ہے تو وہ پیپ ٹاک کرتے ہیں ٹیم میں جو آپسی پنجابی ہیں آپ اس میں گالیاں دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ کہاں سے اور مووز جو بنانا ہوتا ہے جو ٹیم کو پلے میکنگ جو ہوتا ہے جیسے کارلوز برزیل کی ٹیم میں کرتے ہیں بہت سارے جو پلے میکر ہیں زیدان ہیں اس طرح سے ہاکی میں ہاردیک بہت ہے منپریت ہیں سکھ جیس ہیں جنہوں نے پینلٹک وارڈن سے بھی گول کیا فورڈ ہوتے ہیں تو اس طرح بہت سارے ہر ایک پلے ماندیپ ہیں آمیت روہیداز ان کا نام لیے وغیر یہ ٹیم جو ٹوکیو میں جیتی ہے جو آیا اور پھر پیریس میں آمیت روہیداز کے بغیر کوئی گیم ہوئی نہیں سکتا جب پینلٹک وارڈ میں کوئی کھلاڑی پوش کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے جو دو سو کلومیٹر پرتی گھٹے کے رفتار سے گیند آتی ہے اس کے سامنے وہ گولی کے رفتار سے گیند آ رہی ہے اور اس کے سامنے وہ کریس کے ساتھ بھاگتا ہے اور وہ دنیا کے بیس پرنشار ہے تو یہ پوری ٹیم ہے اور اس پوری ٹیم میں دکھا ہے ایک دو کھلاڑی میدان پر اور شاندار جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا واپسی کرے گی سوڑیش ان کی جھولی میں ایک میڈل ہے 52 سال بعد یہ موقع آیا ہے جب اپنے بیک ٹو بیک اولمپک میں براؤنز میڈل جیتا ہے سرکے سے کل ملا کے بھارتی حوکی کی جھولی میں تیرہ اولمپک میڈل آ چکے ہیں آٹھ بار گول جیتی ہے ایک بار سلور اور چار بار براؤنز میڈل بہت بار شکریہ ویمال آپ کا اس پوری باتشیت کے لیے شکریہ اور اب باقی خبروں کا رکھ کرتے ہیں جمہو کشمیر میں ویدھان سوا چناؤ کی تیاریوں کے لیے چناؤ آیو کی ٹیم شنگر پہنچ گئی ہے مکہ چناؤ آیوک تراجیل کمار کے ساتھ دو چناؤ آیوک تو نے ستھانی اور نیشنل پارٹیوں کے نیتاؤں کے ساتھ اہم بیٹک کی جمہو کشمیر میں آخری بار 2014 میں ویدھان سوا چناؤ ہوئے تھے جمہو کشمیر میں چناؤ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں چناؤ آیوک کی ٹیم نے وہاں پہنچ کر راجنیتک پارٹیوں سے میٹنگ بھی کی اور چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا 2019 میں جمہو کشمیر سے ویشیش راجے کا درجہ چھنے جانے کے بعد سے یہ وہاں پہلا چناؤ ہوگا ہر ایک پارٹی نے یہاں الیکشن کمیشن کے ساتھ الگ الگ میٹنگ کی لیکن میٹنگ کے دور آج ہر ایک نے ایک ہی سر میں بات کی چاہے کانگریس ہو بی جے پی نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی ہر ایک کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشن سپریم کورٹ کی طرف سے 30 سپٹمبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہونے چاہیے پشلے اسمبلی الیکشن جمہو کشمیر میں 2014 میں ہوئے تھے اور یہ دو الیکشنوں کے درمیان سب سے لمبا وقفہ رہا ہے چناؤ آئیوک کی ٹیم سے ملنے کے بعد بی جے پی نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 30 سپٹمبر تک چناؤ کی پرکریہ پوری ہو جائے اور ساتھ ہی جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ بھی واپس مل جائے اپنے 20 جون کے دورے پر پردھان منتری نے اعلان کیا تھا کہ جمہو کشمیر میں جلد ہی ویدھان سبھا چناؤ ہوں گے اور ساتھ ہی راجے کو اس کا درجہ بھی واپس دیا جائے گا وہ دن بھی جلد آئے گا جب جمہو اور کشمیر پھر سے راجے کے روپ میں اپنا فیچر اور بہتر بنایے گا کانگریس اور نیشنل کانفرینس کی بھی چناؤ آیو کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے ان کی مانگ ہے کہ چناؤ جلد ہوں اور نشپکش ہوں کانگریس اور انسی کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو لوگتانترک پرکریا سے باہر رکھا گیا ہے اس بیچ دلی میں کانگریس نیتا راہول گاندھی نے جمہو کشمیر کے نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ بلائی ہے تاکہ چناؤ کی تیاریوں کی سمیقشہ کی جا سکے تاکہ چناؤ کی تیاریوں کی سمیقشہ کی جو چندہ چنہ وائیو کی تیم مکہ چنہ وائیو چنہ وائیو کی تیم مکہ چنہ وائیو کی تیم مکہ چنہ وائیوی چنہ وائیو کی تیم مکہ 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 چنہ وائیو کی تیم مک اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہتیا کا پیٹرن پچھلے سال ہوئی نو محلاؤں کی ہتیاں سے ملتا ہے سوال یہ ہے کہیں یہ ماملہ سیریل کلنگ کا تو نہیں ہتیا کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہے لیکن پولیس کو شک تین لوگوں پر ہے بریلی میں دس محلاؤں کے ہتیاں یا ہتیاں رو تک پہنچنے کے لیے پولیس نے تین سکیچ جاری کیے ہیں اگر کسی کو ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہو تو پولیس کو دے سکتا ہے جسے گوپنیے رکھا جائے گا پور میں ملے محلاؤں کے شو کے سمبند میں اب تک کی گئی گئی پولیس کی چھانبین اور لوگوں سے جانکاری پرابط کرنے پر کچھ سکیچ جاری کیے گئے ہیں یہ جو تین سکیچ ہیں ان کے بارے میں یادی کسی کو کوئی بھی سوچنا پرابط ہوتی ہے کوئی جانکاری ہوتی ہے تو وہ دیئے گئے نمبروں پر پولیس کو سوچت کریں آپ کی آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ گوپنیے رکھی جائے گی شاہیت ہانا کشیتر کے بجیہ جاگیر گاؤں میں پیتالی سال کی ایک محلہ انیتہ کی ہتیا کے بعد پولیس پھر سکریہ ہوئی اس سے پہلے پچھلے سال بھی نو محلاؤں کی ہتیا اسی ترج پر ہو چکی ہے ہتیا را کوئی سونسان علاقہ چنتا ہے ہتیا گلہ گھوٹ کر کی جاتی ہے محلہ کی ساری سے ہی اس کا گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے آنیتہ روپائے پیسے جمع کرنے اور نکالنے کے لیے اکثر بینک آتی جاتی تھی ہتیا والے دن بھی وہ بینک کے لیے ہی نکلی تھی لیکن لوٹی نہیں اس لیے ایک شک یہ بھی ہے کہ کہیں پیسوں کے لیے ہی تو ہتیا نہیں ہوئی لیکن ہتیا کے طریقے نے پولیس کو پھر چوکس کر دیا ہے اس سے پہلے بھی کچھ گھٹنائی ہوئی ہے اس چھتر کے اندر جس میں سے کچھ گھٹناؤں کا انعورن بھی ہوا ہے تو اس میں ہم دونوں ہی طریقے سے چل رہے ہیں کہ کونسے کیسے کنیکٹڈ ہیں یدی کنیکٹڈ ہیں تو وہ کس پرطار سے کنیکٹڈ ہیں اور یدی وہ انڈویجول ہیں تو ان کو انڈویجولی ان کا انعورن ہو اس کے لیے سادہ وستروں میں بھی ٹی میں لگائی گئی ہیں اور بردی میں بھی ٹی میں لگائی گئی ہیں اور گاؤ گاؤ میں جا کر یہ بھی جاگروپتا اور یہ سندیش یہ پہنچائے جا رہا ہے جو محلائے ہیں وہ تھوڑا اور سترک رہے اور جلد ہی ہم اس کے اندر ناورن کریں گے جو کیسے ہیں پچھلے سال پانچ جون کو شاہی گاؤں میں کلاوتی انیس جون کو شاہی روڈ کنارے دھنوتی تیس جون کو شاہی کے آنندپور میں پریموتی بائیس جون کو کھجوریا گاؤں میں کسومہ تیس اگست کو جوالاپور میں ویروتی اکتیس اپٹوبر کو لکھیمپور میں ساٹھ سال کی مہیلا بیس نومبر کو کھرسینی گاؤں میں دولارو دیوی چھبیس نومبر کو جگدیشپور میں ارمیلا کے شو ملے تھے سبھی کی ہتیا کا طریقہ ایک جیسا تھا ان ہتیاوں کے بعد تھانا پربھاری کو نیلمبت کر دیا گیا تھا علاقے میں اترکت فورس لگائی گئی تھی اور قریب تین سو جوان مہینے بھر تک گشت کرتے رہے تھے کئی سندگدوں سے پوچھتاچ بھی ہوئی تھی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملے لیکن ہتیایں تھم گئی لیکن اب اسی طرح کی ایک ہتیا نے علاقے کے لوگوں اور پولیس کو پھر سے پریشان کر دیا ہے Randeep Singh Barili ndTV india Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini اور اب مطرولا پیجنس طور پیجنس طور پیجنس مطرولا پیجنس مطرولا پیجنس طور پیجنس مطرولا پیجنس مطرولا پیجنس میرے طرف سے بہت بہت سب کامنا ہے بہت 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 بڑھائی یہ آپ سمجھے کہ میڈیا نے میرا بہت سائیوگ کیا اور میرے گھر میں بہت بھیڑت رہی میں نے سب کا ریکویسٹ کیا ہاں جوڑا کہ میچ ختم ہونے کے بعد کوئی بھی کبریج ہوگا سب لوگ مانے بیسوں لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کے بعد کبریج ہوا اور بابا کا دھرپن کی ہے ہم لوگ پھر باہر آئے مندر پر بہت خوص ہیں اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی ستیج جی لیکن میچ میں کچھ لمحے ایسے آئے تھے آخری میں جب سپین کو لگاتا پینلٹی کورن مل رہے تھے اس میں کیا دل میں دھگ دک ہو رہی تھی دل میں دھگ دک تو ہوئی رہی تھی لیکن ہم لوگ آسوس تھے اس لئے کہ ان کا رکھن پکھی جو آمیت روہداز جو کی اگلے میچ میں اس کو بین کر دیا گیا تھا اس میچ میں وہ لڑکا آ گیا تھا واپس اور بہت خوشی تھی کہ اس لڑکے کو واپس پھر سے موقع ملا کھلنے کا اور اس نے اپنا ساہس دکھایا بھی اور انڈیا کا ٹیم وہ اچھا کھیلی چیت گئی اس سے زیادہ ہمیں کیا کہوں لالت سے بات ہوئی آپ کی ارے ابھی کہاں سے بات ہوگی یہ بھی لالت تو سیلیبریسن میں لپسے ہوں گے جب جب آئیں گے تو آپ کیسے سیلیبریٹ کریں گے کیا پلان آپ نے بنایا ہے ایسا ہے کہ مجھ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا ہے سیلیبریٹ ان کا بھی بھاگ کرے گا سمجھ رہے ہیں ان کے مطر کریں گے جس کے بعد ان کے ساپاٹی لوگ کریں گے ان کے جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں وہ لوگ کریں گے اب ہم لوگ تو بڑیا بڑواں ہیں سری بیٹ کر کے دیکھیں نہ سکتے ہیں لیکن اس بار جو کھیل دکھایا بھارتی ہوکی ٹیم نے اولمپک میں ایک کے بعد ایک مقابلے جیتے اس سے لگ رہا تھا کہ اس بار بھی میڈل پکا ہے تو کیوں کی طرح ہاں 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 اگلی اگلی بار کا جو اولمپک ہوا تھا وہ اس کی اپیکشہ اس بار جو ہے ہاں کی ٹیم نے اچھا گیم دکھایا اس بار کے پیکشہ اس بار اچھا کھیلی سب سے بہترین میچ آپ کو کون سا لگا کوارٹر فینل جیتے وہ والا یا جب آسٹریلیا کو ہرایا کیونکہ پچاس سال کا ریکارڈ تب بھی ٹوٹا تھا وہ والا میچ آپ کو زیادہ بڑی گیا لگا چلیے بہت بہت شکریہ ستیش جیم سے بات چیت کرنے کے لئے ستیش اپادیا لیلت کے پتا بہت خوش ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار وہ لفظوں کے ذریعے کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بھارتی ہاکی ٹیم شروعات سے اولمپک میں کھیل رہی تھی امید تو تھی میڈل کی اور میچ میں کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب پورے پریوار کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں آپ کو بتا جیے جن تصویروں میں آپ کو دیکھ رہے ہیں لال ٹیشٹ میں جن بزرگ کو وہی للت کے پتا ہے ستیش اپادیا جی جو ہمارے ساتھ پون لائن پر موجود تھے اپنی خوشی ہمارے ساتھ انہوں نے ساجہ کی اور انہوں نے ٹیم کو دھیروں شپ کامنائیں دی ہیں بہت شاندار سفر اس بار پیریس اولمپک میں بھارتی ہاکی ٹیم کا رہا ہے